موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ناظرین ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا مزمان اکبر سابری حاضر خنمد ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سٹوڈیو میں پروگرام میں ہم بہت سارے مہمانوں کو دعویٰ دیتے ہیں اور مختلف موضوعات کی حوالے سے ہم اپنے اس پروگرام میں ڈسکشن کرتے ہیں ناظرین آج ہمارے یہ پروگرام خاص ہوگا خاص اس وجہ سے کہ ویسے تو ہم اپنے اس پروگرام کے اندر مہمانوں کو دعویٰ دیتے ہیں لیکن آج ہم نے جس شخصیت سے ریکویسٹ کی ہے ان سے گزارش کی کہ آپ تشریف لائیں وہ جن کی وجہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے جن کی وجہ سے یہ ہدایت کا پیغام پوری دنیا کے اندر سنا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے آپ سب کی جانی پیشانی شخصیت محترم جناب ڈاکٹر غلام حسین ندیل صاحب چیرمین ہدایت ٹی وی سر اسلام علیکم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کروں گا شکر گزار ہوں آپ 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 کا بہت مشکل سکیجول تھا آپ تشریف لائیں تو سب سے پہلے سر بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جس طرح سے یہ سلسلہ خدا کی فضل سے کم اویچ دس سال کا ایک پیریڈ کمپلیڈ ہو گیا اور پوری دنیا کے اندر ہدایت کا پیغام پہنچ رہا ہے مکتب حلیبیت کا پیغام پہنچ رہا ہے تو بتائیے گا کہ تھوڑا سر یہ سفر کب شروع ہوا کیسے شروع ہوا اور ابھی کیا سروت حالی اس چینل کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر و معین اللہمہ انہا نرغبو علیکہ فی دولت کریمہ تعزو بہل اسلام و احلا وتذلو بہل نفاق و احلا و صل اللہ علی محمد و آلہ تیبین تاہلین المعصومین المنتجبین الہدات المہدیین سیم بخیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا اما بعد فقد قال الکریم فی کتابه الکریم و ہوا استقالصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى صدق اللہ علی العظیم میں سب سے پہلے آپ کی خدمت اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں حدیث سلام بیش کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ مقدس میں التجاہ ہے کہ وہ ہمارے ان لمحاد کو اپنی عبادت کا حصہ بنائے اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہم آج سعادت سمجھتے ہیں اپنے لئے کہ آج ہم اپنے اسلام آباد جو سنٹر ہے مرکز ہے ہدایت کا اس میں ہیں اور یہ جو سلسلہ ہے ہدایت کا کہ جس طرح آپ نے کوہسچن کیا ہے یہ بارمیں سال میں آپ پہنچ چکا ہے ڈو تھاؤزنٹ ایٹ یعنی سولہ اگست دو ہزار آٹھ اور غدیر کے دن جشن ولایت سے اس کا آغاز ہوگا ہے بلہ اللہ الحمدللہ رب العالمین اور یہ سفر بہرکیف انگریزی کے بھی اس کا جو سفر ہے اس کو کہا جائے اس ہی کے ساتھ اب تک الحمدللہ یہ بارمیں سال میں پہنچ چکا ہے اور اس نے مختلف ادوار دیکھے مختلف قسم کی سیچوئیشن اس نے دیکھی مختلف قسم کی اس نے مسائب و شدائت دیکھے مختلف قسم کی اس نے مشکلات دیکھی ابتداء میں جب ہم لوگوں نے اس کو یہ چینل چونکہ ایک ہر دل کی آواز رہی ہے یورپ کا یہ پہلا چینل ہے مکتب احل بیت علیہ السلام کے ساتھ وابستہ اور اس نے عظم دیا ہے لوگوں کو اس نے ارادہ دیا ہے لوگوں کو اس نے حمد دی ہے باقی سارے چینل اس کے بعد جتنے بھی ہمارے چینلز ہیں وہ سارے کے سارے بعد میں آئے اور یہ سب کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے حراول دستی کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ اس طرح اس نے توفیق اللہ کی طرف سرائے کرتی ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ یہ ہے سب توفیقات کا مالک ہے انہو ولی التوفیق صاحب توفیق اللہ سبحانو تعالیٰ ہے والمستان مدد بھی ساری اسی کی طرف سے ہوتی ہے بندہ ایک قسم کا جو ہے نا وہ ایک عالی جنچی وسیلہ ہے یا اس کو جو کہا جائے کہ ایک قسم کا ذریعہ بنتا ہے باقی کام جتنے ہیں وہ تو اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور وہ چاہتا تھا اور چاہتا ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے نا وہ باقی اور برقرار رہے گا کہ اس دوران مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تین مہینے جلے گا باز کہتے تھے یہ چھے مہینے جلے گا اور اس کے بعد اس کا سلسلہ جو ہے نا وہ بلکل ختم ہو جائے گا اور ان کے لئے جو ہے نا بہت بڑی مشکلات بھی آ جائیں گی اور یہ ہوگا سارا سلسلہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے فضل کیا ہے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں اس میں شامل کی ہیں اور اس میں اللہ سبحانو تعالیٰ اور معصومین علیہ السلام کے تصدق سے یہ ابھی تک سلسلہ جاری اور ساری ہے اور اس نے بہت زیادہ جو انٹرنل ایکسٹرنل اس نے مسائب دیکھے ہیں اور اس نے مشکلات دیکھی اور یہ ظاہر ہے کہ جتنا بڑا کام ہوتا ہے اتنی ہی بڑی مشکلات آیا کرتی ہیں اس میں اس چیز میں ہمیں کوئی یہ نہیں دیکھنا چاہیے اور یہ نہیں توجہ کرنی چاہیے کہ ہاں جی اتنی بڑی اس کی مشکلات مشکلات ظاہر ہے کہ جب آپ کام کریں گے جب آپ میدان میں ہوں گے تو میدان میں جو انسان ہوتا ہے تو مشکلات اس کی اوپر آتی ہیں اور اس کو فیس کرنا چاہیے ان چیلنجز کو فیس کرنا ہماری ان ذمہ داریوں میں سے ہے اس وجہ سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے بعض نے اس پہ مختلف قسم کے جہانے اس نے اس پہ آٹیک کیے گئے آٹیکس ہوئے ہیں اس میں آٹیکس کے تعلق یعنی بعض اوقات جہانے وہ نفسیاتی اعتبار کے ساتھ تھا مالیاتی اعتبار کے ساتھ تھا پروپیگنڈنگ کی صورت میں تھا اس کے بعد الزم دراشیوں کی صورت میں mudSpada اس کے بعد آپ دیکھیں بلیم گیم کی صورت میں تھا اور اس کے بعد لوگوں کو بدزن کرنے کی صورت میں تھا عوامی طاقت کو توڑنے کی صورت میں تھا بعض کو پہ رول کی فر رکھ کے ہدایے ٹی وی وہ تنخواہدار جو طبقہ ہے اس کے ذریعے سے اس پہ اٹیکس کیے گئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ایک چیز جو ہم نے دیکھی ہے اور ایک چیز جو ہم جانتے ہیں اور ایک چیز جو اپنے ہم ناظرین کو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنا جو معاملات ہیں اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا رکھو بس اس کے علاوہ جو ہے آپ کو کون سی ہے یہی جو شر پسند جو ہر جگہ ہوتے ہیں اور اس میں جب انبیاء علیہ السلام کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہنا یہ لوگ کرتے رہے معصومین علیہ السلام جب جو ہنا اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں سلسلے اسمت سے ستفراز کیا ہے ان کے ساتھ جو ہنا لوگوں کی ڈیلنگ جو ہنا وہ کیا ہے لوگوں کا انداز جو ہنا وہ کیا رہا ہے ان کے ساتھ جو ہنا وہ کیا کیا لوگ کرتے رہیں تو اس وجہ سے ایک جو چند ایک جو ہیں گشمار جو لوگ ہوا کرتے ہیں جو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں اس سیچوئیشن کو ہر دور میں رہے ہیں ہر زمانے میں رہے ہیں اور یہ باعث بات کی اوپر دلیل ہوتی ہے کہ آپ کا کام آگے بڑھ رہا ہے اگر آپ کا کام آگے نہ بڑھتا کوئی باتیں جو ہے وہ نہیں ہوتی یہ راستے یہ سٹاپرز ہیں راستے کو روکنے کے لیے ہیں اور راستہ کو چلتا ہے تو روکا جاتا ہے نا اگر راستے پہ چھپ کر کے انسان اگر بیٹھ جائے اور ایک کارنر کو انسان اختیار کرے اور میدان میں نہ رہے اس کے بعد جو ہے نا کوئی باتیں بھی کرنے کے لیے نہیں آگے بڑھے گا تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اوپر جتنی مشکلات آتی رہی ہیں جتنے اس کی اوپر مسائب اور مشکلات رہے ہیں وہ ایک جو ہے نا وہ نیچر جو ہے نا کام کی جو پروکریشن کو جو دیکھا گیا ہے اسی ہدایت سے اس وقت آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو آئے ہیں اور اس نے اپنے دامن اس میں لیا ہے ہدایت میں لیا ہے اور لوگ جو ہیں اسی ہدایت سے ہدایت جنہوں نے حاصل کیا ہے مکتب احلِ بیت علیہ السلام میں آئے ہیں ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک سلسلہ ہے اس نے کول ڈاؤن کیا ہے اتحاد کی فضاء کو برقرار رکھا ہے اور آپس میں پیار اور محبت اور ایک دوسرے کو نزدیک لائے ہے یہ ہدایت ٹی وی ہے ہدایت ٹی وی نے پروپیگنڈوں کو زور کو توڑا ہے لوگوں میں جو اگریشن پھیلانا چاہتے تھے دہشت پھیلانا چاہتے تھے وہشت پھیلانا چاہتے تھے اس کو ہدایت ٹی وی نے روکا ہے اور ہدایت ٹی وی نے ایک ایسی انوائرمنٹ کیا ہے کہ جو پیار کی ہے محبت کی ہے علفت کی ہے صدق و صداقت کی ہے ہم نے جو اپنی ہماری اپنی جو ہے نا وہ ڈپلومیسی ہے ڈپلومیسی ہم نے اس کو جو ہدایت کی ہے اس کو ہم نے فراخدلی کی اوپر رکھا ہے اس کو ہم نے وسعت کی اوپر رکھا ہے اس کو ہم نے کھلے دل و دماغ کے ساتھ رکھا ہے اسے ہم نے محدود نہیں کیا ہے اور اس کو ہم یہ آپ کو بتائیں کہ کسی قسم کی جو لیمیٹیشنز ہیں اس لیمیٹیشنز آف فید کہیں اس کو جہنا ہم نے نہیں رکھا ہے کہ لیمیٹیشن آف سکول آف تھارٹس کہیں اس کو ہم نے جو اس سے بھی اوپر جہنا اس ہدایت ٹی وی کو رکھا ہے تاکہ یہ جو پیغام ہے ہم اس چیز کے قائل ہیں میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتا رہا ہوں یا ہم اسلامباد اپنا جو سنٹر ہے ہدایت کا اس میں یہ ہم بتا رہے ہیں کہ کسی قسم کی جو اس میں محدودیت ہے لیمیٹیشنز ہے وہ ہم نے نہیں رکھی اس کی وجہ جو ہنا یہ ہے کہ ہم اہل بیت اتحار علیہ مسلم کے ماننے والے ہیں اور جن کا سلسلہ ہدایت یہ ہے کہ ہمیشہ کیا کریں وَيُتْعِمُونَ التَّعَامْ عَلَىٰ خُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَأَسِيرًا یعنی فقط یہ ہے کہ رحمت فقط یا عطا فقط مسلمانوں کے لئے نہیں ہے بلکہ جو نون مسلم ہیں اسی وجہ سے اسیر کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ وہ نون مسلم تھا وہ کرسچن تھا یا یہودی تھا لیکن اہل بیت اتحار کے گھر پہ جب آ گیا در پہ آ گیا تو وہی عطا جو یجتیم اور مسکین کے لئے تھی اس اسیر کے لئے بھی تھی ہمارا طریقہ کار اسی انداز کے ساتھ ہے یہ دسترخانِ معصومین علیہ مسلم ہے ہدایے ٹی وی اس سے سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے اس میں فقط یہ نہیں کہ سنی ہو یہ شیعہ ہو بلکہ جو کچھ بھی ہے انسان ہے تو انسان کے لئے اس میں ہدایت کا جو پیغام ہے یہ ہدایت کا پرچم ہے لہر آ رہا ہے پوری دنیا میں سرفراز ہے پوری دنیا میں تو اس میں ایک چیز جو ہے نہ وہ یہ ہے کہ چونکہ اہل بیت علیہ السلام کو جو پیغام ہے عقل اور فطرت کے تحت ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو اسی موٹیو کی اوپر اور اسی اس کو جو کنفیگر کیا گیا ہے اس کی جو سیٹنگ کی گئی ہے اس کی جو ڈیزائننگ کی گئی ہے اور اس کی جو اوبجیکٹیوز ہیں وہ اس انوان کے تحت ہیں ٹھیک تو اس وجہ سے ہم نے اس کو کسی قسم کی جو محدودیت ہے اس سے بالا تر رہ کر ٹھیک اور سارے انسانوں کی خدمت کے لئے اسی وجہ سے آگر آپ آج آج دیکھیں ہدایت ایک سند کے طور پر پہچانا جاتا ہے یقین ہے ہدایت ایک مدرک کے طور پر پہچانا جاتا ہے ہدایت کو سمجھتے ہیں کہ ایک آتھارٹی ہے اس وجہ سے بھی اس کی ایک وجہ جو بنتی ہے کہتے ہیں کہ آج پروپیگنڈا اس کی ایک وجہ یہ ہے چونکہ دوسرے یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ آتھارٹی کے تحت چل رہا ہے جو ہے نا علماء کی زیر جو ہے سرپرستی چل رہا ہے اس وجہ سے اس سے پہلے چونکہ ایک یونیک قسم کے ایک سرٹا پہ ہدایت اس کی جو یونیکنس ہے وہ اس لحاظ کے ساتھ کہ یہ کسی ملک کے ساتھ وابستہ نہیں ہے یہ کسی بڑی اورنیزیشن اس کے ساتھ اس کا جو ہے نا وہ وابستہ نہیں ہے کسی لابی کے ساتھ اس کی جو ہے نا وہ کوئی وابستہ نہیں ہے اس کی پوری کی پوری طاقت عوامی طاقت ہے اور یہ عوامی اور ملت کا چانل ہے اس کی پہلی آپ بات کریں میں قبلہ میں گزارش کرنا جسے آپ نے خوبصورتی کے ساتھ بتایا کہ ہم نے آپ جو ویجن تھا اس حوالے سے آپ نے گزارش کی دیکھنے والے ناظرین میں یقیناً جانتے ہیں کہ یہاں سنی شیعہ کی کوئی تفریق نہیں الحمدللہ سے ہر مکتبے فکر سے تعلق رکھتے ہیں والے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنا جو مدعا ہے وہ پیش کرتے ہیں اور اپنے جو خیالات پیش کرتے ہیں قبلہ ایک جو ظاہرے کہ ہم اپنی گفتو کے اندر جو ادارہ جاتی جو مشکلات ہیں ابھی جو موجودہ مشکلات اس حوالے سے بھی جو سننے ہیں ظاہر تو ظاہرے کیمرہ موجود ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن اس کے بیک پہ بہت ساری مشکلات یقیناً اس دہارے کو فیس کرنی پڑتی ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے جو اہم سوال جو ظاہرے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ ایک ویجن ہوتا ہے جس کی بنیاد پر آپ ایک چیز کو انعقاد کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ اس ادارے کے مسئولے کل ہیں آپ کی ہی وجہ سے الحمدللہ سے ایک ادارہ بارہ سال سے ایک جس کرتا ہے بہت بڑی بات ہے کہ ایک ادارہ ایک جس کر رہا ہے بارہ سال سے آپ کے ذہن میں کیا وجہ تھی جس کی وجہ تھی آپ نے اس چینل کو بنانے کا ایک سوچا آپ نے بڑی ریزن کیا دی اس کے ایک بہت لمبی تاریخ ہے کہ جو میں ابھی اس مختصر سے ٹائم میں جو ہے نا وہ نہیں جو ہے نا وہ بتا سکتا ہے انشاءاللہ اس کے لیے ایک سیریز آف ڈسکیشن چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا سلسلہ تھا اور کیوں تھا اور کیا وجوہات تھی ظاہر ہے کہ اس کے لیے میں جو سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو کیا کہ جب ایک چینل کی اوپر جس پہ ہم لوگ بھی جاتے تھے اور ہمارے پروگرام ہوتے تھے نور دعا کے عنوان تھا جس میں جو ہے وہ ہمارے پروگرام جو ہے نا وہ نور قرآن کے عنوان سے آتا تھا یا بعد از کربلا جو ہے نا وہ آیا کرتا تھا یا دوسرے پروگرام سے اس میں جو ہے نا وہ آیا تھے جس وقت پارے بلکہ سارے ہمارے ناظرین کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ اس دوران جب امام ایری کی جو فلم ہے سریال ہے وہ جو سیریز ہے وہ جب اس کو روک دیا کیا تو میں نے علماء کے سامنے جب ہم واپس آئے اور انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ خوف کی وجہ سے تھا البتہ یہ یہ میں آپ کو بتاؤں چونکہ پریشر اس قدر جو ہے نا وہ جو ایڈیولوجی ہے دوسری اس کی وجہ سے اس قدر سخت قسم کا پریشر تھا کہ جس کی وجہ سے جو چینلز کے مسئولین تھے اس وقت اس کو چلانے سے جہنہوں نے گھریز کیا اور جب کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انہوں نے یہ اچھا اقدام نہیں کیا تھا اور اس کے اس کے رییکشن میں یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے کہ بعض وقت جو ہے نا وہ دوسرے وہ عنوان جو ہے نا بناتے ہیں جب ہم نے کچھ علماء کے سامنے اس بات کو رکھا کہ جو اب بھی موجود ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کام بڑا مشکل ہے اور یہ کام نہیں کریں اس وجہ سے کہ جو یہاں پہ پروگرام چل رہے ہیں وہ پروگرام جو ہے نا بند ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد جو ہے نا بہر قیف اس اقدام کو جو ہے نا وہ اٹھائے گئے لوگوں کا جوش تھا لوگوں کا بلولہ تھا لوگوں کی حمد تھی اور لوگوں کی آج تک اس ہدایت کو وہ سپورٹ جاری ہے الحمدللہ رب العالمین تو بیسک جو وجوہات ہیں یہ وجہ اس وقت بنی تھی اور جبکہ ضرورت تھی بعض علماء کے ساتھ جو ہم نے گفتگوی اس سے پہلے کی انہوں نے بھی اس کی سپورٹ کی بعض نے الوطہ سپورٹ نہیں کی بعض نے اس کی حالات کو دیکھ کر تقاضوں کو دیکھ کر اور یہ سمجھتے تھے اجاز کی سپورٹ نہیں تھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سپورٹ نہیں بعد میں کرتے رہے انہوں نے حالات کو دیکھا چونکہ ٹی وی کو چلانا کہنا کوئی اسی طرح جو ہے نا وہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حلوہ ہے کہ بعض جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ ہے اس کے لیے ابھی ایک کروڑ سے زیادہ اس کا ایک کروڑ سے زیادہ اس روپیہ جو ہے نا اس کی اوپر خرچہ آ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں ہر مہینے کا تو ظاہر ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس کی جو دیکھ رہے تھے نے فیزیبیلیٹیز کو اور اسی فیزیبیلیٹیز کو دیکھ کر بعض نے آج تک جبکہ ان کے بجٹ جو ہے نا وہ کئی جو ہے نا وہ سیکٹروں جو ہے نا ملینز کے حساب سے ہے اور اب بھی موجود ہیں لیکن وہ بھی اس کام کے لیے ظاہر ہے کتنے بڑے اخراجات کے لیے تو انہوں نے اس عنوان سے کہا تھا میں ان کی اس کو بھی پازیٹیو لیتا ہوں کہ انہوں نے جو ہمیں مشورہ دیا اور اس کے بعد کہا کہ یہ کام چاہنا وہ نہیں ہو سکتا ہے ان کی بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے اگر جو اس فیزیبیلیٹی کو ہی دیکھ لے جائے تو پھر تو نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا ایک بہت بڑا چٹان اور پہاڑ ہے تو یقین ہے اس وجہ سے بہرکف اللہ سبحانہ وتعالیز ان سب علماء جتنے بھی یہاں پر اس کی خدمت کرتے رہے ہیں ابتداء میں آج تک اور آج تک اس کے بعد جو کرتے رہیں گے اللہ سب کو عجر دے اور سلامتی انشاءاللہ انعائد فرمائے ایک پورا ہم ٹھیک ہے ایک سرپرستی ہے ہماری اور مسئولیت ہے ہماری لیکن ایک پورا ٹیم ورک کے ساتھ جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے ہمارا سٹاف ہے ہمارے بلنٹیئرز ہیں ہمارے جو ہے نا ان سب کے لیے ہم جو ہے نا شکر گزار ہیں ہمارے جتنے بھی پریزنٹرز ہیں ورنٹیئرز ہیں ایڈوائزری بورڈ ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے ایک پورا جو ہے نا یہ ایک سسٹم کے طرح چل رہا ہے نا ہتائے ٹی وی یعنی بارمی سال میں تو اسی طرح نہیں ہے اس کا سسٹم جو ہے نا وہ بہرکیف ظاہری باطنی ہر لحاظ کے ساتھ سسٹم ہے اور اس کی مضبوطی تھی الحمدللہ رب العالمین کہ جس کی وجہ سے کئی دفعے اس کو جو ہے نا وہ توڑنے کی کوشش کی گئی کئی دفعے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی کئی دفعے اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی سارے چوہیں اس کے ساتھ جو ہے نا معاملات ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے تھے بعض کے ہم جو ہے نا وہ یہ کر دیں گے تو یہ جو ہے نا سلسلہ ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ ہدایے ٹی وی کے ساتھ مخلصین کی ایک جماعت ہے جن مخلصین کی جماعت سے آج یہ ہدایے ٹی وی روز بروز ترقی کر ہدایے ٹی وی نے کبھی تنزل کر ہدایے ٹی وی اب آپ دیکھیں ہدایے ٹی وی کے سائیڈ پروڈیکٹس ہیں سسٹر پروڈیکٹس ہیں جب ہم نے شروع کیا تو کچھ بھی ہمیں پتا ہے کہ ہم نے جب شروع کیا تھا ہدایے ٹی وی کو تو اب بھی اگر ان پروڈیکٹس کو ہم لگائیں اور نکالیں تو وہ ہم خود بھی نہیں اس کو جو ہے نا دیکھیں لیکن وہ ابتداد تھی کہ جہاں پہ نا کرومہ ہے آپ کے پاس یعنی اس حد تک جو ہے نا وہ یہ ہے کرومہ مشین نہیں ہے آپ کے پاس ابھی ہدایے ٹی وی کے پاس پانچ بڑے سنٹر ہیں کہ جہاں سے لائی پروڈیکٹس ہو سکتا ہے جن میں سے ایک یہ اسلام آباد کا سنٹر ہے ہمارا جہیں اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بعض سنٹر جو ہے نا ان کی کیا کیپیبلیٹیز ہیں یعنی بعض کی ہر جگہ کی اوپر ہمارے ہاں اس وقت جو ہے یہ جتنے ہمارے پاس خواہ وہ سسٹم جو ہے نا یہاں اسلام آباد کا ہو یا جو ہے مثلاً نا مہنچسٹر کا ہو یا جو ہے نا برمینگم کا ہو یا لندن کا ہو یا قوم مقدسہ کا ہو ہر جگہ پہ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ابھی ہم پروگرام کر رہے ہیں تو یہ پروگرام اسی طرح نہیں ہے نہیں کہ ایک پرو ایک کیمرہ لگا ہوئی ہے اب آپ کے فستین کیمرہ یہاں پہ جو ہے نا وہ لگے ہوئی ہیں اس کے ذریعے جو ہے نا کام اسی طرح نہیں ہے یہاں پہ باقی بھی تو فیسیلیٹیز ہیں جس کے ذریعے جو ہے نا یہ براد کام اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اس وقت کچھ جو ہے نا بے بساتی کا عالم تھا جب ہم نے شروع کیا ہے بے بسات تھے ہم لوگ اور تجربہ بھی نہیں تھا اب میں جو مثلہ جو ہے نا حوزے کا یونیورسٹی کا آدمی ہوں اس جو ہے نا ہم نے اس سیٹ اپ کو تو اس دوران تو بہت زیادہ خرچہ ہمیں یاد ستر ہزار پونٹ ہر مہینے کا جو ہے نا اس کا خرچہ تھا بعد میں جو ہے نا ابھی ہم فورٹی فائی فیفٹی تک جو ہے نا آئے ہیں کہ اب وہ اس وجہ سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پھر وہ کوالٹیز نہیں تھیں جو ابھی ہدایت کی کوالٹیز تھیں آپ الحمدللہ رب العالمین میں نے اسی طرح حضرت کیا کہ یہ بارے میں سال کتنے چینلز آئے اور چلنے چینلز جنہاں بند ہو گئے بند ہو گئے یہ انسان ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے معصومین علیہ السلام کے تصدق میں اس کو اس منزل تک جنہاں وہ پہنچا ہے ہم کو اس کو اپنا کمال نہیں سمجھتا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ من آنم کے من دانم لیکن یہ اللہ کا لطف رہا ہے اللہ پھر کام لیتا ہے کسی سے اللہ کام لیتا ہے قبل اب ظاہر ہے کہ آپ نے بڑے تفصیل سے بتایا جو ایک اہم سوال جو ہمارے بہت سارے ناظرین جو سوال پوچھتے ہوتے ہیں ویسے ہم بہت سارے چینلز کو دیکھتے ہیں ان کی اپنی ایٹوٹائزمنٹ ہوتی ہے جس کی ذریعہ ان کی انکم جنریشن کا ایک سورس ہوتا ہے جو ہمارے مسلسل دیکھنے والے جو ناظرین ان کا ہمیشہ سے ایک سوال رہتا ہے کہ ہدایت ٹی وی کی خاص ظاہر کے ایٹوٹائزمنٹ بھی نہیں ہوتی ہے اور اس کے باوجود بھی بڑا ایک سفر تے کی ہے اس چینل نے والا الحمدللہ سے ایک ہدایت کا پیغام دیئے اور اس میں کوئی دوسری رائی نہیں ہے کہ آپ کی جو سرپرستی ہے جس کی وجہ سے چینل پسلے کئی برسوں سے سلسلہ چل رہے ہیں کیونکہ جو پوچھنے والے ناظرین پوچھتے ہیں کہ بارہ ساتھ سے کوئی ایٹوٹائزمنٹ بھی نہیں ہے کہیں سانے کا سورس بھی نہیں ہے یہ سلسلہ کیسے چل رہے ہیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ٹوٹل جو ہے نا وہ پبلک سپورٹ کے اوپر ہے چونکہ عوان کی جو طاقت ہے اس طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی اس وجہ سے کوشش جو دشمن کی رہی ہے خب وہ اندر کا دشمن ہو یا وہ باہر کا دشمن ہو اس نے پوری جو کوشش کیا اندر کے دشمن زیادہ انہوں نے نقصان پہنچا ہے ہمیں ہمیں زیادہ ڈیمیج کیا ہے زیادہ انہوں نے نقصان پہنچایا ہے اور کوشش ان کی یہی رہی ہے کہ اب جو ہے نا اس سلسلے کو جانا ہو وہ فقط اور فقط یہ اس وجہ سے تھا چونکہ ان کے پاس ایک عوامی طاقت ہے عوام ہمارے ساتھ ہیں ملت ہمارے ساتھ ہے اس چینل کے ساتھ ہیں اور اس چینل کی سپورٹ کرتے ہیں وہ کسی کی پروپیگنڈ ہے اگر کوئی اور مسئلہ جو ہے نا وہ جتنا وہ کرتے ایک پورا جو ہے نا وہ سلسلہ ہوا ہے اس کے ساتھ اور اس کی چونکہ سپورٹ عوامی ہے ملت کی ہے لوگ اس کے ساتھ ہیں اس وجہ سے یعنی یہ چل رہا ہے جہاں تک یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ جس کے پاس دو ہزار خاندان جس کے ممبر ہوں یہ فقط واحد دائے ٹی وی ہے میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں یہ ایسی یونیکنس ہے پوری دنیا میں اس طرح کہ نہیں آپ دیکھیں گے جو سیٹ اپ خود ہدایت کا ہے سیٹ اپ آپ مثلا کسی جو ہے نا اس کے ساتھ جو وابستہ ہیں ہمیں پتا ہے کہ چینل جو ہے نا وہ کس طرح وہ چلا رہے ہیں دوسرے جو ہیں ان کے ساتھ ایک اگر مہینہ بھی ان کی اس کے سر کے اوپر ہاتھ نہ رکھا جائے تو وہ نہیں چل سکتے ہیں ایک ایسا چینل کے جس کے پاس نا کوئی خاص قسم کے ایڈورٹائزمنٹ ہے ایڈورٹائزمنٹ بھی کیسے ہمیں بھی ایڈورٹائزمنٹ وہ مل سکتی ہے جس میں شرعی اور جو ہے نا وہ دینی موازین کے خلاف جب وہ ہوتی ہیں اگر ہم بھی ان ایڈز کو لے لیں تو ہمارا بھی سلسلہ چلا جا سکتا ہے اور کئی دفعہ آتے ہیں اور ہم اس کو نہیں چلاتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے اب بھی کہ ہدایت چینل پر بعض جو ہے نا وہ تصویریں بلیری کر دی جاتی ہیں جو ہے نا اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ ہجاب جو ہے نا مکمل نہیں تھا اور اس کے علاوہ بھی مثلا یہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ صوفی ابھی اس کے بہت زیادہ جو ہے نا اس کی پراغریس کی ضرورت ہے اس میں یہ نہیں ہے ہم جو ہے نا اس کو یہ کہیں کہ ہاں جناب ہدایتیوی جو ہے نا وہ اس آئیتیوی میں ابھی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پراغریشن کی ضرورت ہے بہتری کی گنجائش ہے اور ہونی چاہیے اس کے لیے اس میں سب سے بڑی جو انہیں اس کی خوبی یہ ہے کہ ذرہ سا بھی اگر پروگرام میں ادھر ادھر ہوتی ہے کوئی بات فوراں لوگ فون کرتے ہیں کہ آپ ہدایت چینل پر جانے یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں بات یعنی لوگ نہیں برداشت ہدایتیوی کی جو آپ فقط ایڈوائزری بورڈ نہیں ہیں بلکہ یہ جو دو ہزار خانوادہ ہیں دو ہزار خاندان ہیں اس ہدایتیوی کے ساتھ جو ہے نا وہ وابست ہیں جس کی وجہ سے دشمن خوف زدہ ہے باہر کا تو ہے ہی ہے اب انہوں نے جو اس کی پہلے ابتدا میں پانچ چھ سال تک اس کے لیے کوشش کی کہ باہر سے جو ہے نا وہ دشمنی جو ہے نا اس کی ہوتی رہی بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ تو ناکام ہو گئی ہے اس سے ذریعہ جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا ہے اب انہوں نے جو ہے ان کی سٹیٹیجی بدلی ہے کہ ان کو آپ اس میں جو ہے نا وہ لڑایا جائے اور جس کی وجہ سے اندر جو ہے وہ کلشش پیدا کیے جائے ہیں اندر سے جو ہے نا چونکہ جو داخلی انتشار ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے وہ اس کو جانا کوشش کی گئی اور وہ کئی دفعہ ہوئی ہے کوشش کی گئی لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے جو ہے نا وہ ہر وقت جو ہے نا وہ انہیں ناکامی کے سوا جو ہے نا وہ کچھ نہیں ملا ہے اس وجہ سے ہم آج بھی جو ہے نا ہم دعا کرتے ہیں بلکہ اپنے سارے مومنین کے لیے کہ اس چینلز کو زیادہ سے زیادہ چونکہ یہ امام زمان اجر اللہ تعالی فرج الشریف کا ایک مشن مقدس ہے اس کی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور وہ لوگ کے جو ہدایے ٹی وی چونکہ ہدایے ٹی وی ایسا سسٹم ہے ایسا سسٹم ہے کہ جو صدیوں کے بعد اس قرآن کی آپ کو ارڈنائزیشن ملتی ہے اس قسم کا سیٹ اپ کو یہ نہیں ہے کہ سال دو سال میں آپ پناہ سکتے ہیں اس سیٹ اپ کی چونکہ لطف پروردگار ہے اس لطف پروردگار میں یہ کیا ہے اس قسم کا جو سیٹ اپ ہے وہ صدیوں میں ملتا ہے ہدایے ٹی وی کو جو دشمن ہے حقیقت میں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اسلام اور قرآن جو ہے نا وہ اس کا دشمن ہے آپ کسی کے ساتھ ذاتی اختلاف کر سکتے ہیں مسلمہ میرے ساتھ کسی کے ذاتی اختلاف ہو سکتے ہیں ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ساتھ کسی کے ذاتی اختلاف ہو سکتا ہیں ہمارے ایڈوائزری بورڈ کے ساتھ کسی کے ذاتی اختلاف ہو سکتا ہیں ہمارے پریزینٹر کے ساتھ ہمارے رضاکار ہمارے پاس جو اس وقت مختلف قسم کی ؟ اسلامی تھوڑ سنٹر چل رہا ہے اسادک اکیڈیمی چل رہی ہے موہبان المہدی چل رہا ہے موہبان حدایت چل رہا ہے اس کے بعد موہبان زینب یہ ساری چل ممکن ہے کسی کے ساتھ آپ کا ذاتی اختلاف ہو اس کی ذاتی اختلاف کو دیکھنا چاہیے اس کو ارڈنیزیشنل اس میں نہیں لے کی آنا چاہیے ہدایت چونکہ ایک ملت کا چینل ہے ملت کا سیٹ اپ ہے قوم کا ہے قومی پلیٹ فارم ہے اس کو جو بھی ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ فعل حرام کر رہا ہے اس میں دو رائے نہیں ہیں کسی مجھت سے پوچھیں کسی عالم سے پوچھیں وہ سارے کے سارے ہدایت کو ڈیمیج کرنے والے وہ دشمنہ نے ہدایت ہیں یعنی ان کا تعلق ہاں وہ پیرول کی اوپر ہیں ان کا بھی ہمیں پتا ہے ہاں جو ہے نا وہ ان کو پیسے دینے والے ہیں ان کا بھی ہمیں پتا ہے لیکن وہ ہدایت ٹی وی جو کوشش کی ہے اور جو کوشش کر رہے ہیں ہم ان کے لیے بھی کہتے ہیں کہ آپ چونکہ گناہ میں شامل نہیں ہونا چاہیے کل آپ نے بھی جو ہے نا وہ اپنی قبر میں جانا ہے تو لہٰذا ان کو بھی ہم وائزہ ہی کر سکتے ہیں یقینہ مشاللہ آپ نے خوششتی سے بتایا جو ریگلر ناظرین نے وہ تو یقینہ جانتے بھی ہیں کہ ہم نے اس سٹوڈیو کے خصوصاً پسلا بار سٹوڈیو کے اندر ہم نے تمام ملت کی تمام تنظیموں کو ہم نے یہاں بھی بولایا مختلف سیکٹرز کو سب کو بولایا کوئی دیفرنس ہم نے یہاں کریئٹ کرنے کی کوشش نہیں کی تو الحمدللہ یہ بھی کریڈری ایک ایک اہم سوال ہے جو ہم بھی پوچھنا چاہیں گے ہماری بھی خواہش ہے اس ادارے کے ساتھ ہمارے بھی خوشکسمتی ہے کہ ہم منسلی گئے ہیں پوچھنا چاہیں گے کہ چونکہ آپ اس ادارے کے مسئولے کل ہیں آپ تمام معاملات دیکھتے ہیں ایک پورا نظام چل رہا ہے لیکن جس طرح سے آپ کی سرپرستی ہے مشکلات کا ذرا سننے والے ناظرین کو بتائی گا کہ کس نویت کی مشکلات کا سامنا شروع میں کرنا پڑا شروع میں بھی تم خیرہ آپ نے تھوڑا بہت بتا دیا ابھی کیا مشکلات ہیں ہماری اس چینل کو ظاہر ہے کہ جتنے بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے جتنے الحمدللہ سے ہر روز ہماری اس چینل کی بہتشی بڑھتی جا رہی ہے مشکلات کیا آ رہی ہیں اور عوام سے اور ملت کے اکابرین سے اور جو عوام سے کیا آپ تقاضہ کریں گے دیکھیں اس کی جو مشکلات ہیں جو اس کی اجتماعی لحاظ کے ساتھ سیاسی لحاظ کے ساتھ داخلی اور خارجی جو مشکلات ہیں اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اچھے طریقے سے ان کو ٹیکل کیا ہے آج تک اور دیکھا ہے سب نے کہ ان نے بڑے اچھے تحمل کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور عظم کے ساتھ اور پوری جو سٹیٹیجی ہے اس کے ساتھ انٹرنل ایکسٹرنل جو اس کی سارے تھے مسائل اس کو ہم اچھے طریقے سے دیکھا ہے ہم نے اور اس کو یعنی ان چیلنجز کو ہم نے بہترین انداز کے ساتھ ان کو ٹیکل کیا ہے دشمن کی جو چکے داخلی اور خارجی یہ پالیسی رہی ہے کہ ان کو احسابی دور پر احسابی جنگ ہے صرف میں اس وقت اس وقت جو ہے نا وہ وہ نہیں تھی یعنی سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے اس وقت یہ ہدایت ٹی وی کے جو سلسلہ ہے وہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس میں احسابی جنگ کو جو ہے نا وہ انوالو کر دیا جائے تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ احسابی جو مشک ہے وہ ہم سے آ کے سیکھیں یہ جو ہے نا وہ ہم آپ کو سکھائیں گے کہ جو احسابی جنگ کی جو مشک ہے نا وہ وہ کریں دوسری بات ہی رہ گئی ہے کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ احسابی جنگ جو ہے نا وہ چاہتے تھے یہ کولڈ وار جو ہے نا ہدای ٹی وی کے ساتھ اس کو یہ کر دو اس کو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا یہ جو اس قسم کی تھی فقط اور فقط جو ہے نا اس میں میں وہ نہیں کہتا ہوں کہ جو ہے وہ اس کے بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ میں الفاظ بھی میرے پاس ہیں لیکن میں نے بڑی بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے نا وہ مجھے ان لوگوں کا بھی پتا ہے مجھے اس تنخوادار طبقے کا بھی پتا ہے کہ جہاں پہ جو ہے نا یہ سارے کام ہوتے ہیں جو ان کا بھی پتا ہے کہ جو ان کی جو ہے نا جن کے ذریعے ان کی سپورٹ ہوتی ہے لیکن ہم کسی کو میں آج بھی ان کو نصیت کرتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی جو ہے نا وہ ان کام ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں اس وجہ سے کہ وہ مال ایسا ہے جو آپ کی دنیا کو بھی برباد کرتا ہے آپ کی آخرت کو بھی برباد کرتا ہے اس مال سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے نیور ایور مجھ سے آج میں بات کر رہا ہوں وہ مال اس قسم کا ہے جو ہدایے ٹی وی کے خلاف استعمال کر کے وہ جو مال دینے والے ہیں وہ جو مال کھانے والے ہیں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے میں یہ ان کو کہتا ہوں اس وجہ سے انہیں ریویو کرنا چاہیے اب بھی میں ان کو ہدایت کر رہا ہوں دوسری بات جو میں یہ آگ کرتا ہوں کہ جو مشکلات ہیں وہ ہدایے ٹی وی کو مشکلات ہمیشہ اس کی جو زیادہ تار جو ہے نا وہ رہی ہیں وہ اس کی فائنانشل جو ہے نا وہ ہے اس کو میں یہ کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ جتنے ہمارے اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ ہدایے ٹی وی کی جو ممبرشپ ہے اس کو آپ لے لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہدایے ٹی وی کی جو ممبرشپ لیں گے تو اس سے آپ اپنی اسوسییشن کا اظہار کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو دشمن داخلی ہے یا خارجی ہے انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل ہے اس کے خلاف اس کے جانب وہ جو عملی اقدام جس کو کہا جائے انیشیٹو کہا جائے وہ آپ انجام دے رہے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ آپ امام زمان اجلاللہ تعالی فرج و شریف کی بارگاہ مقدس میں سرخرو ہو رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے اس مقدس چینل کی سپورٹ کی ہے پانچویں چیز یہ ہے کہ چونکہ جس طرح بعض مشتہدین کا فتوہ ہے کہ آپ بلاد ایسے کے جہاں پہ مشرقین ہیں ایسی جگہ بغیر جو ہے نا وہ تعلیم اور بغیر جو ہیں تبلیغ کے نہیں رہ سکتے آپ جو ہیں اس ہدایہ ٹی وی کی سپورٹ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اس جو تبلیغی مشن ہے اس میں آپ شامل ہو رہے ہیں اور آپ کے لیے جواز دیار کر رہا ہے ہدایہ ٹی وی یہ ایک بہت یعنی پانچ ریزن جو بتا ہے نا اس وجہ سے کہ وہ آئیں اور ہدایہ ٹی وی کی ممبرشپ لے لیں ممبرشپ آپ کی فقط ممبرشپ ہی نہیں ہے بلکہ اس سے کیا ہے کہ آپ کا ایک پورا سلسلہ جڑ رہا ہے آپ اپنی جو ہیں لائلیٹیز کا آپ اعلان کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ پورے کا پورا جو ہے نا وہ ربط اور ارتباط اور آپ کے ایک سلسلہ جڑ رہا ہے ہدایہ ٹی وی کے ساتھ اور آپ نے مولا اور آقا کے سامنے بھی آپ سرخرو ہو رہے ہیں اور ایک جو شریع جواز ہے آپ کے رہنے کا وہ بھی ہدایہ ٹی وی آپ کو مہیا کر رہا ہے اس وجہ سے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو مشکل ہے اس وقت اس مشکل کو جو ہے نا وہ زیادہ زیادہ آگے بڑھیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ یہ کاروان کے جو ہدایت کا ہے یہ آگے بڑھتا رہے گا اور مشکلات میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مشکلات اس کی کوئی کام ہونے والی ہیں مشکلات اس کی رہیں گی بعد میں بھی رہیں گی اور شاید انھی مشکلات ہمارے اوپر بھی امتیان ہے اور قوم کی اوپر بھی امتیان ہے ہمارا امتیان یہ ہے کہ یہ کس حد تک ان میں صبر ہے ان میں حوصلہ ہے ان میں حمد ہے ان میں استقلال ہے اور قوم کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا امتیان ہے کہ آپ کے پاس ایک اتنا عظیم جو کارخانہ تبلیغ تھا آپ نے اس کی کیوں سپورٹ نہیں کی ہے کل آپ کیا جواب دیں گے اس وجہ سے ان کے لیے بھی امتیان ہے اس کا جواب یہی ہے کہ آپ جس قدر ہو سکے وہ ہدایہ ٹی وی کی سپورٹ یعنی ایز ای جو ہے نا وہ ولینٹیلی میمبرشپ کے عنوان سے کریں یہ سب سے بڑا دشمنان ہدایت کے لیے جو انتقام میں کہوں وہ سب سے بڑا جو انتقام ہے وہ یہ ہے دشمن چاہتا تھا کہ ہم اس ملت کے جو ہے نا دھڑوں کو تقسیم کر دیا جائیں ہدایہ ٹی وی نے انہیں جوڑا ہے ہدایہ ٹی وی نے انہوں میں واحدت پیئے گئے ہیں ہدایہ ٹی وی نے ان کی سرپرستی کی ہے ہدایہ ٹی وی نے انہیں ایک نئی جہد دی ہے ایک ڈائریکشن دی ہے ہدایت کے جو باپس ہیں ان کو ہدایہ ٹی وی نے جو ہے نا وہ کھولا ہے تو یہ ہے ہمارا چون ٹوٹل بہت شکریہ قبلہ آپ تشریف لائے اپنے ذریع خیالہ سامین نوازہ دعا گو بھی ہیں خدا محمد حتی اللہ آپ کی توفیقات خیر مذہبہ فرمائیں آپ کے شانے مضبوط فرمائیں جس طرح سے آپ ایک سفر آپ نے ایک تے کیا ہے اور اس سفر کو آگے لے کے جانے کی حوالے سے آپ کمیٹڈ ہیں جس طرح سے آپ کے آپ کے جذباد ہیں ہم دعا گو ہیں اور سننے والی ناظرین سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ آغاز صاحب کی جو سیعت و سلامتی ہے اس کے حوالے سے بھی دعا کرتے رہے ہیں اور یہ سلسلہ ہدایت کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا ہے جس طریقے سے الحمدللہ سے پوری دنیا کے اندر یہ ہدایت کا پیغام آغاز صاحب کی توسط سے اور اس ہدایت چینل کی توسط سے پوری دنیا کے اندر پیغام پھیل رہا ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہدایت کا پیغام تا ظہور امام زمانہ جلاللہ تعالی فراج شریف تک جاری رہے اور امام زمانہ جلاللہ تعالی فراج شریف کے ظہور کے لیے یہ چینل جو ہے وہ زمین سازی کا حقیقی کردہ ادا کرے فیل وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اجازت چاہوں گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ